اسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ یا نور اللہ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربی الاول شریف کے چاند کا بہت خاص اور مجرع وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر المزافر کے بعد ربی الاول کا بہت پیارا اور مبارک مہینہ ہم سب میں جلوہ گر ہونے والا ہے تو اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹھنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں روحانی وظائف چینل کا ساتھ دیں زیادہ سے زیادہ کسر سے درود پاک پڑیں انشاءاللہ تعالی اور ہمارے وظائف پورا مہینہ کریں آپ کو ان وظائف سے ایسی ایسی چیزیں ملیں گی ایسی رونکیں ایسی برکتیں ملیں گی کہ جو آپ کو زندگی کی ہر خوشحالیاں زندگی کی ہر نعمتیں دلا سکتی ہیں تو آپ نے پورا ربی نور شریف ہمارا ساتھ دینا ہے کیونکہ بارہ ربی نور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا چودہ کنگرے گر گئے آئران کا آتش قدہ ایک ہزار سال سے شولہ زند تھا وہ بج گیا تو یہ مہینہ کیوں نہیں آپ کی زندگی میں کوہرام لا سکتا آپ کی زندگی کی تمام راہیں آسان کر دے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے ایسی خوشی ملی آپ کی آمد سے آپ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے وہ چیز ملی کہ اس کے بعد ایسی کوئی بھی چیز کبھی میسر نہیں آسکتی آپ کے دنیا میں آنے سے آپ نے رحمتیں اور برکتیں اس دنیا میں بھیج دیں تو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی ربیل اول شریف کے چاند کا ہے آپ چاہتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہی دولت آپ کے قدموں میں ہو تو ایک بار آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے آپ دیکھئے گا کہ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ تعالی اسی ماہ کے اندر اندر اسی مہینے کے اندر اندر ہر طرح کی دولت آپ کو میسر آ جائے گی ہر طرح کی نعمت آپ کو میسر آ جائے گی آپ غیبی طریقے سے رزق کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ چاند دیکھتے ہی وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دولت آپ کو مل جاتی ہے چاند دیکھنے کے ویسے تو بہت سے وظائف ہیں بہت سے فضیلتیں ہیں چاند دیکھتے ہی جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے اور خاص کر کے ربی نور شریف کا جو چاند ہوتا ہے وہ تو بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہوتا ہے کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اللہ العالمین کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کی جلوہ گری سے تمام کفر و شرق کے اندھیرے ختم ہو گئے تو میں یہ آج کا وظیفہ بھی آپ کو بتائی رہیتی ہوں آپ نے سب سے پہلے تو چاند دیکھتے ہی سورہ ملک پڑھنی ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک اللہ عزیب یادہ الملکو ہر مومن کے دل میں ہو چاند دیکھر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہے گا اس لیے کہ یہ تیس آئیتیں ہیں اور تیس دن کے لیے کافی ہیں تو اس کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے اس کے علاوہ جو آج کا خاص وظیفہ ہے جو ربیولول شریف کے چاند کا میں لے کر آئی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں دولت آپ کے قدموں میں ہو ہر طرح کی دولت نصیب ہو آپ کوئی نوکری آپ کسی نوکری پہ لگے ہیں کسی کام پہ لگے ہیں وہاں آپ کی تنخواہ زیادہ نہیں تو ڈبل تنخواہ کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ چاند کو دیکھتے ہی کر سکتے ہیں کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ چاند نظر آئے جیسے ہی چاند کی طرف موں کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے اور ایک تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے تسبیح کے سو دانے ہونے چاہیے اس تسبیح پر آپ نے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے چاند کی طرف موں کر لیں ہاتھ اپنے بلند کر لیں اور وہیں پر آپ کھڑے ہو کر یا مالک الملکی اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا مالک الملکی اس کو آپ نے ایک تسبیح صرف پڑھنی ہے یعنی سو مرتبہ آپ نے اس کو یا مالک الملکی اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر آخر میں پھر سے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے پھر سے سن لیجی اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے پھر ایک تسبیح مالک الملکی کی پڑھ لینی ہے پھر آپ نے تین مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھ لینی ہے اور آخر میں پھر سے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے صدقے آپ کو دولت مند کر دے اور یہ بھی نیت کرنی ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی دولت دے گا اس میں سے آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کریں گے لنگر پکائیں گے اس کے بعد بارویں شریف کی محافل کریں گے اپنے گھر میں اور غریبوں محتاجوں کی مدد بھی کریں گے یہ اگر آپ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اسی مہینے میں آپ کو بے حساب دولت نصیب ہوگی تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں بلائکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بہ آسانی اس کا نوٹفیکشن پہنچتا رہے اور اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے گا اور جنہوں نے پہلے دعا میں حصہ لینے کے لیے نام بھیجے ہیں ان کا نام دعا کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے ان کے لیے دعا کے دن خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے گا تو اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ضرور میسج کیا کریں تاکہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل ہو ہر طرح کی دعا کروائیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں بزرگانے دین کی دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے اور وہ محافظ جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے وہاں پہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں پہ کسرہ سے درود پاک کروایا کریں صدقہ و خیرات دیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہارے آ جائیں گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ